خوش آمدید آپ سب کو ہمارے چینل خوشحال گھرانا میں تو آج ہم بنائیں گے میکرونی جس کے لئے ہمیں جو چیز چاہیے وہ یہ ہیں ایک پیکٹ ہم نے میکرونی لی ہے تقریباً ہاف کے جی آن پر ہمارے پاس چکن ہے جس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے تین سے چار ہم نے یہاں پر آلو لیا ہے جن کو ہم نے باری کیوبز میں کاٹ لیا ہے بوائل کیے ہوئے آلو ہیں یہ دو بڑے سائز کے پیاس لیا ہے جن کو ہم نے باری کاٹ لیا ہے اس طرح سے چاپ کر لینا ہے پیاس کو یہاں پر ہمارے پاس تین سے چار ٹماٹر ہے جن کو ہم نے کاٹ لیا ہے دو بڑے سائز کی گاجر لی ہے ہم نے جن کو قدوگش کر لیا ہے ایک چھوٹے سائز کی بند گو بھی لی ہے جس کو ہم نے باری چاپ کر لیا ہے کچھ اس طرح سے تین سے چار شملہ برچ لی ہے جن کو ہم نے باری کاٹ لیا ہے مٹر ہمارے پاس یہاں پر ہیں تقریباً ایک کپ آٹھ سے دس یہاں پر ہمارے پاس لہسن کے جوے ہیں جن کو آپ چاہیں تو بلینڈ کر لیں ورنہ آپ اس کو باریک کٹ سکتے ہیں ہنجی تو ایک پیالی ہم نے یہاں پر لی ہیں ہری مرچے جن کو ہم نے باریک کٹ لیا ہے ایک پیالی کے قریب ہم نے ہرہ دھنیا اور پودینہ لیا ہے جس کو باریک کٹ لیا ہے اور یہاں ہمارے پاس ہے سوئے سوس اور چلی سوس ہنجی چلیے تو بناتے ہیں مزیدار سی میکرونی کڑھائی میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے جس کو ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس میں ہم نے ایڈ کی ہے میکرونی ایک پیکٹ میکرونی یوز ہوگی اس کو ہم بوائل ہونے دیں گے یہاں اب دوسری طرف ہم نے آلو بوائل ہونے کے لیے رکھے ہوئے تھے ہم نے آلو کو اچھی طریقے سے پیل کر کے اس کو کٹ لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر ہم نے چکن بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہے تاکہ یہ تمام چیزیں اچھے سے پہلے ہی ہم ریڈی کر کے رکھیں ہنجی تو یہاں ہم چیک کر رہے تھے کہ ہماری میکرونی پک گئی ہے یا نہیں میکرونی بلکل پک چکی ہے اب ہم اس کا باقی کا پروسس شروع کرتے ہیں ہنجی تو ہم نے کڑھائی چولے پر رکھ دی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک پیالی آئل یہاں آئل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے لیسن اور اس کو اچھے سے براؤن ہونے دیں گے لیسن براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیال اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیماتر ہنجی تو یہاں ہمارا جو مسالہ ہے وہ بلکل تیار ہے اب اس میں ہم نے ایڈ کیے ہیں مٹر شملا مرچ اور بندگو بھی یہ سب کچھ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ہم گاجر تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم نے بھون لینا ہے ہنجی تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے باریک چوب کی ہوئی ہری مرچے ایک پیالی اب اس میں ایڈ کریں گے ہم چلی گارلک سوس اس کے ہم نے تقریباً چار چمچ ایڈ کرنے ہیں تو ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ٹیسٹ کے مطابق کٹی ہوئی لال مچ ایڈ کریں گے اس میں ایک چمچ یہاں اب ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں آلو جو ہم نے پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن چکن کے ہم نے باریک ریشے کر لیا ہے بوائل چکن لیا ہے ہم نے ایک پیالی اس میں ایڈ کریں گے ہم چلی سوس اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہنجی تو مسالہ بلکل تیار ہے اب ہم اس میں بوائل میکرونی ایڈ کریں گے یہاں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ایک پیالی سوئے سوس اور تھوڑی سی کارلی مٹش میکرونی ہماری بلکل تیار ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دھنیا اور پودینہ جس کو ہم نے باریک پہلے سے ہی کٹ کے رکھا ہوا تھا ریش آؤٹ کریں گے اس کو ہنجی تو تیار ہے مزیدار سی میکرونی ہماری ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار میکرونی بنی تھی بہت سپائسی ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ